عثمان بزدار ساتھ کیوں چھوڑ گئے؟ شاہ محمود قریشی کب چھوڑیں گے؟ فوج کے خلاف بغاوت کی کیا سزا ہوتی ہے؟ خاجہ عاصف کا بڑا بیان وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ نو مئی کے بعد عمران خان سے قطعی طور پر بات نہیں ہوگی مشرا بیگم سے پوچھنا چاہیے کہ عثمان بزدار کیوں چھوڑ گئے؟ پیڈی آئی کے ستون انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو جانتے تو نو مئی کا واقعہ نہیں ہوتا نو مئی کو بغاوت کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی سب کو پتا ہے کہ بغاوت اگر ناکام ہو جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم فوج کے خلاف بغاوت کی کیا سزا ہوتی ہے؟ وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا کہ نو مئی کے بعد عمران خان سے قطعی طور پر بات نہیں ہوگی پیڈی آئی کے ستون انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی دن چھت بھی گر پڑے گی ایسے میں ہمیں ان سے مذاکرات کرنے کا کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ ہمیں کٹ پتلیوں کا تانہ دینے والے دیکھ لیں کہ عثمان بزدار نے کیا کیا؟ مشرا بیگم سے پوچھنا چاہیے کہ عثمان بزدار کیوں چھوڑ گئے؟ مشرا بی بی اپنے کسی موقع سے پوچھیں کہ عثمان بزدار کیوں چھوڑ گئے؟ وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا کہ عمران خان بتائیں کہ اگر انہیں تجربہ تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں غلطیاں کیوں کی؟ عمران خان کو تجربہ تھا تو ڈی جی آئیس آئی کی تبدیلی پر کیا جھک ماری؟ جس کے بعد حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو جانتے تو اس طرح کی چول مارنے کی ضرورت نہیں تھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ ہوتا تو آج جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے نہ ہوتے خاجہ عاصف کا کہنا تھا کہ نو مئی کو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو جانتے تو نو مئی کا واقعہ نہیں ہوتا نو مئی کو بغاوت کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی سب کو بتا ہے کہ بغاوت اگر ناکام ہو جائے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ فوج کے خلاف بغاوت کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اس بغاوت کے اتانے بانے کہاں جاتے ہیں سب کو معلوم ہیں فوج کے خلاب بغاوت ریاست کے خلاب بغاوت ہوتی ہے بغاوت کے معاملے پر تمام ریاستی اناثر ایک پلیٹفوم پر ہوتے ہیں وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا کہ میں نے پانچ دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان متبادل مذاکراتی ٹیم بنا دیں کیونکہ نامزد لوگ پارٹی چھوڑ دیں گے سیاسی کارکن یہ نہیں کرتا کہ آپ بھاگ جاؤ آپ کے اور رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے پڑیں عزتار لوگ گرفتاری دے دیتے ہیں تاکہ ان کے گھروں پر چھاپے نہ پڑیں ہمیں کٹ پتلیوں کا تانہ دینے والے دیکھ رہیں کہ عثمان بزدار نے کیا کیا ہے بشرا بیگم سے پوچھنا چاہیے کہ عثمان بزدار کیوں پارٹی چھوڑ گئے بشرا بی بی اپنے کسی موقع سے پوچھیں کہ عثمان بزدار کیوں چھوڑ گئے خاجہ عاصف کا کہنا تھا کہ عمران خان آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اوقات سے زیادہ بات کر رہے ہیں ہم نو مئی کے بعد عمران خان سے بات کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں نو مئی کے واقعات پر اسٹیبلشمنٹ ادارے حکومت اور عوام سب ایک پیج پر ہیں شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو جس دن بہتر متبادل مل گیا وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزی جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج